یہ پرائیم میسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے میں نے اس کو جواب میں بھی ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو غلط چناؤ جو ہوا ہے کہ انڈریٹس کا اس کی وحثہ میں شکست ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ وہ ان کو حقیقت کی جو سمجھ نہیں آری پرائیم میسٹر کو یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے یا حقیقت کے ساتھ ان کا دور دور تک کو تعلق نہیں ہے یہ مہنگائی ہے وہاں پہ سبائی حکومت کی کرکشن ہے اپنی جو وزیراعظم کے جھوٹے وعدے ہیں یہ میجر وجہ ہے لوگوں کے وہاں پہ ڈسلیوین ہونے کی ان کا ایک سٹرانگ بیس تھا اول ایکشن جو ہے دوہزار تیرہ میں وہاں پہ جیتے ہوئے تھے وہاں پہ ان کو تقریباً اس وقت آٹھ سال ہو گئے ہیں حکومت کے اندر وہاں پہ اس طرح کی بری شکست جو ہے وہ ان کی ہونی جو ہے ایک تو یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کی پابولیری جو ہے اپنے ہوم بیس پہ جو ہے تقریباً ختم ہو چکی ہے دوسری یہ بات ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اوپر جو سوالیہ نشان تھا اس کو اور تقویت ملی ہے کہ ان کو جب تر سہولتکاری نہ ملے یہ الیکشن نہیں جیسکتے تو ہمارا جو مطالبہ ہے جو ایک آئینی مطالبہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن ہونے چاہیے جو نواز شریف کہتا ہے جو ساری اپوزیشن کہتی ہے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے ایک فرض ہے ہمارا کہ یہاں پہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور عوام کی جو ویل ہے عوام کی جو خواہشات ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہونے چاہیے ووٹ کی عزت میں ووٹ کے تقدس میں تو یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے ڈفکلٹیز ہیں مشکلات ہیں لیکن جب ریلائزیشن ہی نہ ہو جب اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ لوگوں نے کیوں نہیں ہمیں ووٹ دیا تو اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح عوام کے ساتھ عوام کے ساتھ سال مشکل گزرا ہے بہت مشکل گیا اپوزیشن کے ساتھ بھی بڑا مشکل گزرا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہم عوام کی خواہشات پر یا ان کی توقعات پورے اترے ہوں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حمد طاقت دے کہ ہم عوام کی خواہشات کا صحیح مذہبات سکتے ہیں